ہیلو دوستو سواگت ہے آپ کا اپنے چینک نظار میں اور آج کے ہم ویڈیو منا لے والے ہیں سکایا کے ہر تاوی وولٹ کے سکوٹر کے اوپر جی ہاں دوستو یہ والا جو سکوٹر ہے پہلے ایک بار فوج چارج کرنے پر جو ہے ساٹھ کلومیٹر جو ہے چلتا تھا ابھی اس کی جو میلز جو ہے کم ہو گئی ابھی یہ سات سے تیرہ کلومیٹر کے آس پر چل رہا ہے سو دوستو ابھی ہم چیک کریں گے اس میں جو ہے پرولم کیا رہی ہے پہلے ہم اس کی سیٹ کو کھولیں گے اس سے بعد اس کی سبھی بینٹریز کی جو ہے وولٹے چیک کریں گے دوستو کسٹمر ہمیں ایسے ہی جو سکوٹر دے گیا ہے ابھی کسٹمر نے پھول چارج کی ہوئا ہے اگر ہمیں سبھی بینٹری کی وولٹے جو ہے پوری بتاتا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے پہلے اس کو اچھے سے چلا کے دیکھنا ہے ابھی ہم جو ہے وولٹے چیک کرنے والے ہیں سو دوستو ابھی ہی جو ہے ہم باری باری کر کے سبھی کی وولٹے چیک کریں گے ہم دیکھ سکتے ہیں یہ پرولم دوستو پہلے بھی کئی سکوٹرز میں آئی ہے ایسے چیک کرنے پر جی وولٹ ہے جی پوری ہی بتاتا ہے اگر ہم جو چار سے پانچ کلومیٹ چلائیں گے تو اس کے بعد جو ہے جی سہی میں نے میں بتائے گا ویڈیو جانا نبہ ہو اس لیے ہم جو ہے آپ کو جب چلائیں گے وہ والی ویڈیو نہیں دکھائیں گے کیونکہ اس سے ویڈیو بہت جانا نبی ہو جائے گی اس لیے ہم پہلے ایسے ہی وولٹ ہے چیک کریں گے اگر ہمیں جو وولٹ ہے پوری ملتی ہے اس کے بعد ہمیں اس کو چلانا ہے اور چلانے کے بعد ہم چیک کریں گے پڑے دھیان سے آپ کو سارا کام کرنا ہے کوئی بھی تار اگر ادھر ادھر ہو جائے تو آپ جانتے ہیں کتنے نقصان سے ہوں سکتا ہے کیونکہ اس میں جو ہے وائرس میں کرنٹر جو ہے لگاتا بھی جاتا رہتا ہے ہمیں پہلے جو ہے اس کا ایم سی آف کر لینا ہے اس کے بعد سب بھی بینٹریز کی تاریں نکال لینی ہیں اور اچھے سے وولٹ ہے چیک کرنی ہے آپ دیکھ رہے ہیں ہم ایک ایک کر کے سب بینٹری کی وولٹ ہے چیک کرنے والے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پہلی بینٹری یہ بھی بارہ پوائنٹ سیمٹی فائیو پچھتر کے آس پاس جو ہے بتا رہی ہے اب دوسری پینٹری کو چیک کریں گے اور یہ بھی ہمیں بارہ پوائنٹ چوتر پچھتر کے آس پاس بتا رہی ہے اور تیسری چیک کریں گے اور تیسری بھی ہمیں جو ہے بارہ پوائنٹ پچھتر سکتر کے آس پاس جو بتا رہی ہے ابھی ہم چوتھی چیک کریں گے یہ بتر بتا رہی ہے ابھی ہم چوتھی کو چیک کریں گے اور یہ ہمیں یہاں پر دینس آپ کو کام کرنا ہے جو تھی کی ہم چیک کرنے والے ہیں بینٹری اور یہ ہمیں بارہ پوائنٹ پچاس کے آس پاس آ رہا ہے اس میں تھوڑی دکت لگ رہی ہے بارہ پوائنٹ پچاس بتا رہا ہے دوستو ہمیں کرنا کیا ہے ابھی تو یہ ہمیں چاروں بینٹری جو ہے صحیح ہی دیکھنے میں لگ رہی ہیں آپ دیکھتے ہیں بارہ پچاس آ رہا ہے ابھی ہمیں اس کو ڈرائیو کریں گے اور ڈرائیو کرنے کے بعد سب ہی بینٹری چیک کریں گے کیونکہ ڈرائیو کرنے کے بعد ہی میں جو ہے پتہ چلے گا کیونکہ ابھی تو جب پھل چارج ہے تو اس لیے جو بینٹری ہے ہو سکتا ہے تھوڑا بہتا گلت ہمیں بتا سکتی ہے تو ہم ڈرائیو کرنے کے بعد چیک کرتے ہیں تو دوستو ابھی ہم نے جو ہے ڈرائیو کر لیا ہے ابھی ہم ساری بینٹریز کو ایک ایک کر کے باہر نکالیں گے ہم نے جو بینٹری جو لاشٹ میں چیک کر رہی تھی جو سب سے نیچے لگی ہوئی ہے وہ بارہ پوائنٹ پچاس کے آس پاس بتا رہی تھی ابھی جو ہے وہ دس پوائنٹ دس کے آس پاس وولٹیج دے رہی ہے پہلے جو ہے بارہ بتا رہی تھی سو ہمیں جو والی بینٹری جو ہے چینج کر دینی ہے اس کے بعد ہم چیک کریں گے کہ ہمارا سکوٹر جو ہے سائی مائلیج دے رہا ہے ابھی سائی کلومیٹر چل رہا ہے دوستو ہم نے جو ہے بینٹری نکال لیے اس کی جو ہے وولٹیج چیک دیئے جو ہے دس وولٹیج کے آس پاس جو ہے بتا رہا ہے تو ہم نے جو ہے نئی بینٹری اس میں لگا دیئے اور آپ کو جو بھی کام کرنا ہے بہت بڑے دھیان سے کرنا ہے اس کی جو ہے دس کے آس پاس وولٹیج آ رہی ہے دس پوائنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں دس پوائنٹ تیس کے آس پاس آ رہی ہے اور ابھی جو ہے ہم نے نئی بینٹری لگا دیئے اور نئی بینٹری جو ہے میں جان دیکھی اب نئی بینٹری کو اچھے سے فٹ کرنا ہے کہ کوئی بینٹری ڈرائیو کرتے وقت یا گھڑے بغیرہ میں لگنے کے بعد ہلینا اچھے سے اس کو فٹ کرنا ہے اور بڑے دھیان سے آپ کو جو اس کی جو وائٹس کا اس کو لگانا ہے کہ کوئی بھی وائٹ جو شوٹ سرکٹ نہ ہو یا کسی بھی بوڈی سے جو آس پاس تچنا ہو اور اگر آپ کو کوئی تار دکھ رہی ہے خراب اس کو اچھے سے ڈیپ بغیرہ بھی کرنا ہے اور ہم نے جو ہے ابھی اس کو اچھے سے لگا رہے ہیں وائلس کو اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو پلیس میرے ویڈیو کو لائک شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب جور کر دیں کیونکہ میں ایسی ویڈیو آپ کے لئے لے کر آتا رہتا ہوں اسے 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 اس کو ٹائٹ کر دینا ہے اگر ہلے گی تو پرولم پھر ہلنے سے جو ہے وائٹس ہوئے آپ جانتے ہیں دیری ہو جائیں گے اور تب ہی یہ پرولم دے گی اب ہم دیکھ رہے ہیں اچھے سے جو ہے تیس کی سپیر پر پہنچ گئی ہے اور ابھی اس کے جو چارجن والے جو سیل ہوتا ہے وہ بھی ہلنی رہے ابھی اس کو فل چارج کریں گے اور اس کی جو ہے مائلے چیک کریں گے ابھی ہمیں جو اس کا جو پرولم پتا چل گئی ہے اس کی جو پرولم ہے ایک ہی بینٹ کی پرولم تھی سو ہم نے اس کی ایک بینٹ چینج کر دی آپ کی ایک بینٹ چینج کرنے سے یہ بلکل صحیح ہو جائے گا اگر دو ہوتی تو ہم دونوں چینج کر دیتے ہیں اس میں یہ خیدہ ہے کہ ایک بینٹ چینج کرنے سے بھی یہ چل جاتی ہے لیٹھیں بینٹی میں ایسا نہیں ہے لیٹھیں بینٹی جو ہے پوری کی پوری ہی چینج کرنے پڑتی ہے سو دوستو ابھی ہمیں اس کو لیڈی کر کر فٹ کر کر کسٹمر کو دے دیں گے اور اگر اس میں خید بھی کو پرولم آئے گی تو میں آپ کو نیسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا جو لوں تینکیو دنوال